اشہد اللہ علیہ اللہ اللہ اشہد اللہ علیہ اللہ کیسا لگتا ہے جانتے ہوں اسے مانو کچھ ظالی رہے ہیں جن کو اس آواز سے الرجی ہے ان کو الرجی نہیں ہے پھر ایک جملہ کے رہے ہیں ان کو خوف ہے کیوں کیونکہ ابھی ابھی انگلینڈ کے سائنٹیج نے دوہدر اکھارہ میں ورلڈ کی سب سے زیادہ گھنجنے والی وائز آواز کو ریکارڈ کیا اور اس نے اشٹیٹمنٹ دیا اور اس نے اشٹیٹمنٹ دیا انگلینڈ کے سائنٹیج نے یہ ریسرچ کر کے بتا دیا کہ اس برمانڈ میں چوبیس گھنٹے اگر سب سے زیادہ کوئی آواز بوجتی ہے تو وہ کوئی آواز اور نہیں وہ ایک آزان ہے جو دنیا میں چوبیس گھنٹے گھنجا کرتی ہے تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کا ٹوٹو حرام ہوگا سنو آرمی اسٹرون نے جب اس آواز کو سنا نہ وہ تڑپ دیا وہ تڑپ دیا وہ تڑپ دیا اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا اٹینسن پلیز ہاوروینی اسپاس یہ میں جو آواز سن رہا ہوں یہ کیا ہے اس کے سیکریٹری نے کہا یس ای ایگریٹ اس نولی جب آؤ سینسن ہائیڈن سمتنگ رانگ یہ جو آواز سن رہے ہیں آپ یہ کوئی اور آواز نہیں یہ مسلمان ہے جو اپنے اللہ کے آواز کو آزان کی شکل میں بکار کر اس کے بندوں کو عبادت کرنے کے لئے بلا رہا ہے اس سے آزان کہتے ہیں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس نے کہا اگر یہ بات ہے میں جہاں جا رہا تھا وہاں نہیں جاؤں گا میری گاڑی کو ٹرن کرو اب میں لیبروٹیز جاؤں گا دل پہ ہاتھ رکھ کرتے سننا لیبروٹیز گیا اس نے پوری دنیا سے تین سو سائنٹیسٹ کو اکٹھا کیا پوری دنیا سے بھارت پاکستان جرمنی جاپان ملیشیا حالین ترکستان انشتان نیجو لیڈ دنیا کے تین سو سائنٹیسٹ کو اکٹھا کیا اب یہاں جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو انٹر بھی یہ پڑھتے ہیں جو بھوگول پڑھتے ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں جو بھی گیان پڑھتے ہیں اب میں تم سے مخاطب ہو رہا ہوں اور تمہیں اپنے نبی کا مقام بتانے انہوں نے اکٹھے ہو کر کے کہا کہ یہ بتائیے سائنس یہ کہتی ہے اور میرے بچوں تم نے بھی انٹر بھی ایک کتاب میں پڑھا ہو رہا میٹرک میں بھی تم نے پڑھا ہو رہا سائنس یہ کہتی ہے کہ پریدھوی کی دھونی زمین کی دھونی چاند میں نہیں جاتی ہے کیونکہ چاند انترکش اور پریدھوی کے درمیان وایو چومب کا جو ایریا ہوتا ہے جو سینٹر ہوتا ہے جب زمین کی کوئی بھی دھونی کوئی بھی آواز وہاں جاتی ہے نا تو اوپر کی پرتیں جو ہوتی ہیں اوپر کے جو کھن ہوتے ہیں وہ اپنی طرف کھنچتے ہیں زمین تک کا اپنی طرف کھنچتا ہے وہ وہی پہ معلق ہو کرے جاتی ہے یہ سائنس کھنٹی ہے اس نے کہا جب یہ بات صحیح ہے کہ زمین کی آواز وہاں نہیں جاتی تو مجھے ایک بات لکھاؤ کل کیلیفورنیا شہر میں شام کے وقت میں میں نے جس آواز کو اپنی کانوں سے سنا تھا رب کعبہ کی قسم جب میں چاند کو ریسرچ کر رہا تھا تو یہی آواز ہم نے چاند کی دنیا میں بھی سنا تھا یہی آواز ہم نے چاند کی دنیا میں بھی سنا تھا سائنس کھنٹی ہے بولے نو 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 فریف ڈیٹ ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا تم کہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے اپنی کان سے سنا ہے اتفاق سے اس سائنس کھنٹی پینل میں نو لوگ گئے تھے انتریچ میں اس کا نام پروفیسر تگاسن ہے ہم جب انتریچ میں ریسرچ کر رہے تھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ وہاں تم نے آزان کی آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی اتنا کہنا تھا نو لوگوں نے کہا قسم رب کعبہ کے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے ہم جس دھرم کو مانتے ہیں ہم نے دھرم دھرم قسم کھا کے کہتے ہیں جو آواز سر نے کیلیفورنیا کی سڑک پر سنا تھا یہی آواز ہم نے چاند میں بھی سنا تھا سائنس کھنٹیشت حیرت میں پڑ گئی یار یہ آواز وہاں جا کیسے سکتی ہے اب انہوں نے دھرم اور ادھیان کیا کوئی بائبل پڑھ رہا ہے کوئی گیتہ پڑھ رہا ہے کوئی رمائن پڑھ رہا ہے کوئی انجیل پڑھ رہا ہے کوئی جمور پڑھ رہا ہے کوئی گرنسائی پڑھ رہا ہے لیکن کسی کو سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے پڑھتے پڑھتے لوگوں نے ایک کتاب اٹھائی ہے جس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے قرآن کو سائنٹسٹ نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے جب قرآن کی اُس آیت پہ پہنچے سبحان اللہ دی اسرابی عبدی لیل المسجد الحرام ال المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گیا رات و راتہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تھا جب مسجد اقصہ پہ پہنچے انہوں نے جمہور علماء کو بلایا دنیا کے پڑے پڑے مسلم کے سکولر کو بلایا اور کہا یہ مسجد اقصہ سے مراد کیا ہے علماء نے کہا یہ جو فلسطین میں مسجد اقصہ ہے بات صرف اس مسجد اقصہ کی نہیں بلکہ ایک مسجد چوتھے آسمان پر بھی ہے جس کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے اور جب مسجد ہے تو آزان بھی ہوگی نماز بھی ہوگی سائنٹسٹ نے طلب کے کہا یار جب بات سچ ہے کہ مسجد وہاں ہے تو اعلان کر دو دنیا کو کہ مسلمانوں کی آزان آزان زمین پر ہی نہیں ہوتی ہے آزان تو آسمان کی فضاؤں میں بھی بلند ہو رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہری فننت آزان تو آسمان کی فضاؤں میں بھی بلند ہو رہا ہے بات کے ہی تک ختم نہیں ہوتی ہے یار وہ طلب کے آپ کیا کہتے معلوم وہ کہتے دنیا والوں تلگواہ رہو میں قربان جاؤں ایسے رسول پہ میں قربان جاؤں ایسے آقا پہ جس کے چلووں کی حکومت زمین پر بھی ہو رہی ہے آسمان میں بھی ہو رہی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے اور اگر جہان میں حکومت ہے تو ہم کریسٹین یہودی سلی بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں دعفل ہو رہے ہیں تب تب عاشق نے کہا تھا کاغذے پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا کاغذے پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا تو حرفوں حرفوں میں دیکھنے لگا چہرہ رسول کا کاغذے پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا